اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بار بی کیو سوس بنانا سکھا رہے ہیں جو آسانی سے نہیں ملتی اور بہت مہنگی پڑتی ہے چلیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور ضبائیے گا آنے والی لیٹس ویڈیوز کے لیے اس کے لیے جیسے چیزوں کیونکی ضرورت ہے نوٹ کر لیجئے ایک کپ ٹوماٹو کیچپ 2 ٹیبل سپون مستڈ سوس 1 فورت چلی سوس یا پیپری کپ آرڈر لے لیجئے 2 ٹیبل سپون جتنا اور ڈاک براون شگر لینی ہے آپ نے سموکی فلیور کے لیے آدھا کپ ریگولر بھی شگر لے سکتے ہیں براون شگر جو ہوتی ہے 1 ٹی سپون جتنا نمک مرچ 2 ٹیبل سپون آلیو آئل آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں 1 فورت کپ آپ نے املی اور سونٹ کی جو چٹنی بنی مل جاتی ہے بزار میں یا اکیلی املی کا پلپ ہو تو وہ یوز کر لیں زیرا جو ہے پیسا ہوا گرائنڈ کیا ہوا وہ لیں گے اور سرکا جائے گا سویا سوس جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون یا وستر شائر سوس کوئی بھی ان میں سے مل جائے آپ کو سویا سوس یا وستر شائر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اب پین میں میں نے 2 ٹیبل سپون جتنا اویل ڈال کے تو آنچ دو اس کی میڈیم فلیم میں رکھی ہوئی ہے یاد رکھئے گا آپ نے اس کو بہت ہائی فلیم پہ نہیں ملانا تاکہ یہ جلینا تھوڑا سا اس کو سواتے کر لیں گے زیرے کو ہلکا سا یہ گرم ہو جائے گا پین تھوڑا سا تو اس میں ساتھ ہی ہم نے کیچپ ڈال دی اس میں ٹوماتو کیچپ چلی گئی اس میں اب ہم اس میں ریڈ چلی سوس یا سیجوان سوس ہے آپ کے پاس یہ ہم نے آپ کو ریسپیز ان کی بنانا سکھائی ہیں آپ میرے چینل پہ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا لنک بھی ہم آپ کو دے دیں گے سویا سوس بھی ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون یا واسٹر شوئر سوس دونوں جو بھی مل جائے آپ کو پسی ہوئی کالی میرچ اور نمک ہاف ٹی سپون جتنا ڈالا ہے ہم نے یا آپ ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں براؤن شوگر ڈالی ہے ہم نے ڈاک براؤن لے لیں یا ریگولر براؤن شوگر لے لیں ایملی کی چٹنی یا ایملی کا پلپ وہ جائے گا اس میں وہ ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں 1 فورت کپ جتنا یا 2 ٹیبل سپون ہیپٹ جو ہو جائے گا اس میں یہ بھی اس میں چلے گی ایملی کی چٹنی یا ایملی کا پیسٹ یہ ریڈی میٹ مل جاتی ہے لیکن آپ کو ہم انشاءاللہ جلدی بنانا بھی سکھا دیں گے آج کل ہم آپ کو مختلف طرح کی سوسیز بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ چینل پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اب ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ نیچے لگے نہ اور جلے نہ ورنہ اس کو کڑوا ہٹ آجے گی اس میں سوس میں اب اس میں سرکہ ڈال دیں گے ہم چلیے اب اس میں سرکہ شامل کر دیتے ہیں آدھا کپ جتنا میں نے پہلے پانی ڈال دیا ہے اور اب یہ سرکہ میں نے ڈالنے لگی ہوں اس میں پانی جو ہے وہ میں نے کیچپ والی جو کپ تھا اسی میں ڈال کے تو مکس کر دیا تھا اب مسترڈ پیسٹ جو ہے 1 ٹیبل سپون جتنی جو ہے وہ اس میں آڈ کر دی مسترڈ پیسٹ نہ بھی ہو تو مسترڈ کے سیز رائی دانا جو ہوتا ہے وہ 1 ٹی سپون جتنا گرائنڈ کر کے وہ کو یا کون فلور اور آدھا کپ پانی کو مکس کر ایک سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا تو میں گارلک پیسٹ جو ہے وہ میں نے ایک چمچ جتنی اس میں ڈالی ہے آپ کی مرضی ڈالنا چاہیں یا جنجر گارلک پوڈر بھی ملتا وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے مکس کر دی اور ساتھ ہی میں اس میں جو کون فلور کا مکس ٹر بنایا تھا وہ ڈال نیچے نہ لگ اور فوراں سے کک کرتے جانا نون سٹک فرائی پین یا سوس پین میں بنائیں گے تو یہ نیچے لگنے کا ڈر نہیں رہے گا چل یہ اچھی طرح سے مکس کر دیا اب اس کی آپ نے ٹھک کنسیسٹینسی چیک کرنی ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہوتا اپنے اس کو ہلکی آنچ پہ پکاتے رہنا ہے آنچ اب ہم نے اس کی میڈیم فلیم پہ کر دی ہے تاک یہ آرام سے گاڑا ہو جائے چیزیں ہم اس سے آپ کو بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ سے اس کو ایک تفا بنا کے رکھ لی جئے گا ایک مہینے چیک کر لینی ہے اب یہ گاڑا ہو گیا ہے تو ہم یہ ہماری باربی کیو سو ریڈی ہو چکی ہے آنچ اپنے بند کر دی ہے تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں تھنڈا کر کے آپ نے بوٹل بھر کے فریج میں رکھ لینی ہے آپ نے اس کو پروپر تھنڈا ہونے دینا اس کے بعد اپنے فریج میں رکھ دیکھ تھنڈی ہو کے مزید گاڑی ہو جاتی ہے دیکھ یہ ہم آپ کو چیک کر روست بنانے کے لیے برگر کے لیے شوار ہر چیز میں بہت سار چیز میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے آپ کومنٹس میں بتائیے کہ ہم کیا آپ کو سکھائیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ